حضرات محترم میراج میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کا موجزہ ہے اور بہت بڑا موجزہ ہے اچھا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میراج کا ذکر فرمایا تو کافروں نے اس پر بڑا شورمچ آیا بڑا اعتراض کیا اور لوگوں کو ورغلایا اور آپ کو شاید یہ بات پہلے نہ ذکر نہ کی گئی ہو لیکن آج میں عرض کرتا چلوں کہ بہت سے لوگ ایسے جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے اور جن کا ایمان ابھی کمزور تھا ان کے سامنے جب میراج کا ذکر ہوا ان میں کچھ لوگ مرتد بھی ہو گئے تھے انہوں نے دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو گئے تھے جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ باقیہ تو ممکن ہی نہیں ہے اس لیے وہ دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو گئے اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ایسی ہے کہ بظاہر کوئی چیز آپ کی عظمت اور شان کی نفی محسوس ہوتی ہو وہ بھی آپ کے لیے دراصل دلیل اور ثبوت کا کام کرتی ہے کچھ لوگوں نے کچھ روایتوں کا سہارہ لے کر یہ کہا کہ جناب یہ میراج جو ہے یہ خواب میں ہوئی تھی جیسے ام المومنی سیدہ عائشہ صدیقہ وضی اللہ تعالی عنہ سے منصوب ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ آپ فرماتی ہے کہ میں نے تو شب میراج میں آپ کے جسم اقدس کو گم نہیں پایا یعنی آپ دور نہیں ہوئے مجھ سے تو پھر آپ اس کا مطلب ہے کہ میراج پر اگر جسمانی طور پر گئے ہوتے تو وہ ان کو کچھ دیر کے لیے اپنے سے الہدہ پاتی جدا پاتی لیکن وہ تو خیر ہیں میں نے ان کو گم نہیں پایا اس اعتراض کے بیسے تو بہت سے جواب آتے ہیں پہلا جواب تو سیدھا سا یہ ہے کہ میراج کتنی دیر میں ہوئی پلک جھپکتے میں بلکہ اس سے بھی کم وقت میں تو جب اتنے کم وقت کی بات ہو تو اتنے کم وقت کے لیے اگر آقا کریم بظاہر دور بے ہوئے ہوں تو ان کو محسوس کرنا اور رات کا وقت ہے ظاہر ہے ام المومنی سو رہی ہوں گی اور تھی بھی اس وقت کم عمر اور کم عمری میں نین جو ہے وہ بھی بے ہوشی کی بے خبری کی ہوتی ہے تو اگر ایسا ہوا ہو تو ظاہر ہے کہ ان کا یہ قول دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا پہلی بات دوسری بات یہ کہ میراج ہوئی ہے روایات مشہور کے مطابق ہجرت سے پہلے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ام المومنین آئی ہیں ہجرت کے بعد اچھا ہجرت سے پہلے ہونے کی ایک آدھ دلیل ایسی ہے کہ جس کا انکار کسی کے لیے ممکن نہیں اور سیرے سے اختلاف تاریخ کا یہ بے وقت ہو جاتا ہے وہ بھی میں ارز کرتا چلوں آپ کے سامنے بات یہ ہے کہ اس بات پر اتفاق ہے کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ نماز فرض ہونے کے بعد نماز فرض کب ہوئی شب مراج میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے شب مراج میں تو نماز فرض ہونے کے بعد فرض نماز ام المومنین سیدہ ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے آقا کریم کے ساتھ ادا کی ہے یہ بات متفقہ طور پر تسلیم شدہ ہے اور یہ بات بھی ساری دنیا نے مانی ہوئی ہے یہ تاریخ کے حساب سے ہر ایک تسلیم کرتا ہے کسی نے انکار نہیں کیا کہ ختیجت القبرہ کا وصال جو ہے وہ ہجرت سے پہلے ہو گیا تھا کیونکہ آپ کا مزار آپ کے قبر انور وہ مکہ میں ہے جنت المالہ میں ہے وہاں نہیں ہے جنت البقی میں نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اگر ہجرت کے بعد ہوا ہوتا وصال تو آپ کے قبر انور تو وہاں ہوتی وہاں نہیں ہے بلکہ جنت المالہ میں ہے تو اب پتہ یہ چلا کہ آپ کا وصال ہجرت سے پہلے ہو چکا یہ متفقہ بات اور نماز کی فرضیت کے بعد فرض نماز آپ نے آقا کریم کے ساتھ ادا کی یہ بات بھی تسلیم شدہ تو پتہ یہ چلا کہ یہ بات بھی گویا یقینی ہوئی کہ میراج سے پہلے ہوئی ہے ہجرت کے بعد نہیں ہوئی